بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وصلاح علی عبادہ الذین استغفاء اما بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اور آپ کے زمانہ اور آپ کے خاندان کا ہم نے تذکرہ کیا تھا یہاں پہنچ کر یہ بات بھی بہت اہم اور ضروری ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد چھ مہینے کی مدت وہ باقی رہ جاتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق خلافت راشدہ کے مدت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الخلافت بعد ثلاثون سنہ کہ خلافت راشدہ میرے بعد تیس سال رہے گی اس کے روح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سن اکتالیس ہجری میں رمضان المبارک میں ہوئی اور یہ تیس سال وہ پورے ہونے تھے ربیع الاول کے مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں لہٰذا یہ چھے ماہ اس مدت کے اعتبار سے باقی رہ گئے تھے اسی لئے اکثر معرقین نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھے ماہ کی خلافت کی جو مدت ہے اس کو بھی خلافت راشدہ میں شامل کیا ہے بادی ہوئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ کے لوگوں نے جامعہ مسجد میں جمع ہو کر آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی حضرت معوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کی شہادت اور حسن کی بیعت کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے لئے کوفہ والوں کی بیعت لینے کے لئے ساٹھ ہزار کی فوج کے ساتھ کوفہ کا رخ کیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معوی رضی اللہ عنہ کی روانگی کی اطلاع ملی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چالیس ہزار کی لشکر کے ساتھ حضرت معویہ کو روکنے کے لئے مدائن کا رخ کیا سابات نامی ایک جگہ تھی جہاں پہت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام کے لئے رکے تھے وہاں آپ نے اپنے لشکر کا حال دیکھا تو وہ عجیب و غریب تھا بعض لوگ اپنی طبعی فتنہ جوئی کے وجہ سے مسالحات کو پسند نہیں کرتے تھے اور فتنہ بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے اور بعض ایسے پست حمد تھے کہ جو جنگ سے جی چھوڑا رہے تھے اور جنگ کے لئے تیار نہیں تھے اور مختلف اختلافات ان کے درمیان موجود تھے یہ حالات دیکھ کر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سابات میں خطبہ دیا جس میں کہا تھا کہ اللہ کے فضل سے میرے دل میں کسی مسلمان سے کوئی کینہ نہیں ہے اور میں تمہاری بہتری بھی اپنی بہتری کی طرح چاہتا ہوں اس لئے میری مخلصانہ رائی ہے کہ اختلاف سے بہتر اتفاق ہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں کے اکثر لڑائی سے بیزار ہیں لہذا میں مناسب سمجھ نہیں سمجھتا کہ تمہیں اس کام پر مجبور کروں جس کے لئے تم دل سے تیار رہو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر ختم ہوتے ہی مجمع میں ہنگامہ ہوا پھر وہی شورشی اور بلوائی اور وہی کوفہ والوں کی عجیب و غریب طبیعت کہ انہوں نے حضرت حسن پر حملہ کر دیا آپ کے خیمر کا سامان لوٹ لیا آپ کے نیچے سے مسلک کھیچ لیا کاندھے سے چادر کھیچ لی اور بڑی بتتمیزی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ کرنے لگے فوراً حضرت حسن رضی اللہ عنہ کھوڑے پر سوار ہوئے اور حسن رضی اللہ عنہ نے ربیہ اور حمدان کے قبیلوں کو آواز دی ان قبیلوں نے ان حملہوروں کو مار کے بھگایا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حادثے سے سمجھ گئے تھے کہ اہلِ کوفہ اپنی بتتمیزی اور اپنی جفاکاری سے کبھی باز نہ آئیں گے لہٰذا ان پہ بھروسہ کر کے خلافت کو اپنے کاندھے پہ لینا یہ کوئی بھی عقل مندی کا کام نہیں ہے حضرت حسن صحبات سے مدائن کی طرف جب جا رہے تھے تو ایک خارجی نے راستے میں جس کا نام جراح بن قبیصہ تھا ایک نیزہ حضرت حسن کو مار ڈالا جس پر آپ زخمی ہوئے آپ کو مدائن لائے گیا وہاں آپ کی دوہ دارو ہوئی اور وہ جلد اچھے ہو گئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے آنے سے پہلے حضرت قیس بن سعاد بن عبادہ کو بارہ ہزار کی فوج کے ساتھ حضرت معاویہ کے ساتھ سے مقابلے کیلئے آگے بھیجا حضرت معاویہ نے اپنی فوج کے ساتھ ان کے سامنے پڑاؤ ڈالا اور عبداللہ بن عامر کو پیغام صلح دے کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جب اتلا ملی کہ عبداللہ بن عامر وہ آ رہے ہیں اور پیش قدمی کر رہے ہیں حضرت حسن بھی اپنے لشکر کو لے کر مدائن سے نکلے عبداللہ بن عامر نے آ کر اعلان کیا کہ وہ لوگوں میں لڑنے کے رادے سے نہیں آیا ہوں بلکہ حضرت معاویہ کی طرف سے صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں حضرت حسن کو میرا سلام پہنچاؤ اور میری طرف سے عرض کرو کہ جماعت مسلمین جو ہیں مسلمانوں کی جو جمعیت ہے اس کو جنگ کی حلاقہ سے آپ بچا لیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا تو آپ مدائن واپس آئے یہاں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عامر کو جواب دیا کہ میں چند شرائط کے ساتھ حضرت معاویہ سے صلح کرنے اور خلافت سے دستبردار ہونے کے لئے تیار ہوں عبداللہ بن عامر نے حضرت معاویہ کے پاس یہ مزدہ سنایا یہ خبر سنائی اور صلح کی خوشخبری سنائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ایک سادہ کاغذ پر اپنی مہر اور دستقت لگا کر عبداللہ بن عامر کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ حسن رضی اللہ عنہ کو دے دو اور اسے کہہ دو کہ وہ جو شرائط پسند کریں اس پر لکھ دیں مجھے منظور ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند شرطیں لکھی تھی اور اسی پر یہ صلح ہوئی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرطیں لکھیں ایک تو یہ کہ اہل عراق کو امن عام دیا جائے گا اور گزشتہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کے سلسلے میں کسی کی کوئی گرفت نہیں کی جائے گی دوسرے احواز کا جو خراج ہے وہ میرے نام یعنی حسن رضی اللہ عنہ کے نام لکھا جائے گا تیسری یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیس لاکھ درہم سالانہ وظیفہ دیا جائے گا چوتھے عطیات اور سلات میں بنو حاشم کا حق دوسروں سے فائغ سمجھا جائے گا یہ اہدنامے کی تکمیل کر لینے کے بعد امام حسن رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن سے کوفہ واپس تشریف لائے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امبار سے محاصرہ اٹھا کر کوفہ آئے جامع مسجد کوفہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل عراق سے بیعت لی حضرت سب سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی پھر دوسرے چھوٹے اور بڑے تمام ہی صحابہ اور تابعین نے بیعت لی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے سبک دوش ہو کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور باقی زندگی مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں گزار دی اور گویاق وہ پیشنگوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کا ذریعہ بنائے گا یہ واقعہ ربیو الاول اکتالیس ہجری کا ہے اور دس سال کی خانہ جنگی اور خون رزی کے بعد یہ سال مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کا سال ہوا اس لئے اسی سال کو عامل جماعت کہا جاتا ہے اور اسی کا نام عامل جماعت رکھا گیا حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان چھے مہینوں کو اگر شامل کر لیا جائے تو حضور کے فرمان کے مطابق کہ میرے بعد خلافت راشدہ تیس سال رہے گی وہ مکمل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی تمام صحابہ کو اور ان کے متبعین کو ان کے نقش خدم چرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں اللہ ان فتوحات میں ان کا نمی انجام دینے والوں کو فتوحات عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو جو خلافت راشدہ کے سلسلے میں کی گئی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور اس سلسلے میں جن لوگوں نے محنت کی کوشش کی جو ہماری ٹیم رہی اللہ تعالیٰ ان کی محنت اور کوششوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین